نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے آئیے سائی اور ایمائی کو نامعلوم افراد کہتے ہیں ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو اس ملک کے چرنے لوگوں کہتے ہیں اوہ اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں مستقرستان کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزادی مانگیں گے آزادی کی چھنگ لیں گے اب ایک بات ہوگی یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی چھنگ ہوگی اب مزید آپ ہمیں کیا مارو گے ہسی آزار میرے وطن کے آقابرین کو مارا ہے ہسی آزار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے اس ملکے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئی ایم میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون درشتگر اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے وہ اسے چوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چوسیف آپ کی نہ اتنی عوقات ہے کہ مجھے رسٹ کرو میں اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دے آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو موسیقی 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 موترمو یکی ننن زمانگ حدف دا زینو زمانگ حدف دا سپریم کورٹ مخطا تول پختون وطن مقدمہ پیس کولو و دا پاکستان ریاست و پختونو دا حق نور کوی دا لارا نور کوی چه پختانو خبل غن و درد دویتا بیان کی بارون پلا هور کی دا زناورو دا پارا دا غل دا خوک دا پارا دا غی دا حقوق دا پارا اختجاج و دا غی اجازت و دے خواب را باندے دا زناور دا حق دا پارا دا اختجاج اجازت تا خوریاست پاکستان یا بنجاب غرف خوریاست پاکستان دا پختانو تا دا اجازت نور کوی چه دوی دخپلو انسانان دا پارا اختجاج بکی دوی پلارا رو کووٹونا جوڑ کرل کافلے و درولے بیاز ممت سملگری دوی دا مذاکراتو دا پارا و وقتل خوب مذاکرات پس هم دوی لارے باندے کرلے نوحال تے صرف اسلام آباد روڈ بند کده دلتا یہ دا طول ملک روڈ بند سوائی رای محترم روڈ زا تکریر پا وردو کده سوق پا بنیاد نکوان خوایخ پلا گلالے مورانے جو پختورا کلیزا دیر خواندرا کری قبر یدائی تو دا ضرورت پا اساس امکان لری چی بیا من دوی تا خواست ید خواست خبری نوکو زکا پا اردو زباکی زن انتکیر کوم چی دا دیگی ملک و اقداران محترم دوستو اسلامباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا اختجاج برداشت نہیں کیا جو بیس سالوں سے اس ریاست کے تھوہوں پہ ٹھینک جہازیں خودکز بمبار ایکسٹریوڈیشل کننگ ٹارگیٹ کننگ لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں مگر آپ یقین رکھیں یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے بریات سنانے سے روک دیا واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہاں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند سال موقع دے ہیں یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی ہماری ناکامی دوستو میں پہتن پیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئلے کے کانوں میں مر رہے ہیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں کبھی کان گر رہے ہیں اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے کسی بھی پارلیمنٹ نے کسی بھی ادالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات کیا ترتبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور احموات سے بچ جائیں میرے سواب کے لوگ ہزاروں لا پتہ ہیں ایک سر جوڈیشنی مارا گیا ہے ان کا ان کے زمینوں پر قبضے ہیں سیکشن فور سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاہی مقامات ہیں وہاں پر اس ملکے یہ اس فوج نے قبضہ کیا ہے وہاں کے لوگ اب موٹر ہوئے کنام پر اپنے زمینوں سے اپنے کیتھی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر مکہی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہستگرد گوز کر چلے جاتے ہیں دہستگرد مکہی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں اس پر اس ملک کے بریگیڈیر اور جرنل کھاروبار کر رہے ہیں دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف وحیراز کا ایک سماہ ہے کہ آپ کو مارا جائے گا وہاں پر سیاست پرپابندی ہے ہمارے دوست سجاک پشتین ہر دوسرے دن جل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختن یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو غلامی ہی غلامی ہے آپ آئیں مالاکنڈ میں وہاں پر آئیس اور ڈرکس کے کاروبار ہیں اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا مردان کے کاروبار یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے سات ہزار دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجوں کا قبضہ ہے سوابی کے جو پانی کا وہاں زخیرہ ہے ڈیم ہے جسے بجلی پیدا ہو رہی ہے ساڑھے چھ آزار میگا وال اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے مگر پشتن بلڈ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اور آپ پشاور میں آئے آئیروز دھماکے ہیں آئیروز ٹارگیٹ کیلنگ ہے کبھی فوج کے نام پر کبھی سی ٹی ڈی کے نام پر کبھی دوسر دہشتگردی کے نام پر پشتنوں کو مارا جا رہا ہے خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے نہ ان کے گھر محفوظ ہے نہ ان کے تیرا محفوظ ہے نہ بڑا محفوظ ہے ٹارگیٹ کیلنگ ہے اور ہر اس خون بہایا جا رہا ہے مومند کا یہی حال ہے مومند کے مار بلہور نے فرائے ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں کب سے ہیں باجاوڑ کا حال ساڑھے چار ہزار ٹارگیٹ کیلنگ ہوئے ہیں میں پہلی بار جب باجاوڑ جا رہا تھا یہ باتیں سن لیں اس ملکے حکمران جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ پلکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا اس حد تک محبت کیسے ہیں پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگیٹ کیلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادے ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو سات بہنوں کا ایک بائی تھا وہ اپنے بہنوں کے لیے اپنے ماں کے لیے چپس پر اخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا یہ اس کا مامویں یہاں کڑے ہیں اس ملکے اس ملکے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارت وزیرستان کے ساتھ سو مائے رو رہے ہیں ٹارگیٹ کیلنگ میں مار دیا ہے ان کو جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لکی مروت امن کا آگے ہوا رہا تھا آج لکی مروت کے لوگ بدمنی کے نیسان بن گئے ہیں منوں میں آج بھی بقاخل کے آئی ڈی پیز رہ رہے ہیں چانی سیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے آج قرم کا حال دیکھو سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے کیوں وہ اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رہ جا رہے ہیں آورکزائی کے آورکزائی کے لوگ آئی ڈی پیز ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہے اور یہاں تک کے پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پونچ گئے جہاں پر ہمارے اباؤ آجزاد نے ان فیرنگیوں کو مارا تھا اور پاکستانی فوج ان فیرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتن آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فیرنگیوں کو مارا تھا محترم جعوب آج جعوب کے لوگ شعور کے لوگ ہیں وہ بدمنی کے شکار ہیں دماغے ہوتے ہیں قلعہ صحیف علاہ میں دماغے ہو رہے ہیں دراز زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں زلہ شعرانی میں طالبانوں کی امد کی باتیں ہیں لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں زیارت کے زمینوں پر قبضے کوئٹا میں چالیس ہزار اکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے قلعہ عبداللہ میں پدماش بنائے ہیں سارے ریاست کی پشتبنا ہی حاصل ہے اس کو اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو رزگار کے لیے آتے ہیں ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس بیجا جاتا ہے ہر روز یہاں پر بختونوں کے عزت نلام ہو رہے ہیں ہر روز ان کے کھاروباروں پر قبضے ہیں یہ کیا ہے اگر اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے پاکستان کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزاد ہی مانگیں گے آزادی کی کھن ملیں گے ہم مزید ہم مزید اپنے ماں و بیفنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لکھ پت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا اپنے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی آپ حق اب مزید آپ ہمیں کیا ماروگے ہر سیازار میرے وطن کے آقا ورین کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب سن لیں جتنے بھی سیاسی پانٹیوں کے قائدین ہیں قائدین کیا ہے جرنیلوں کے نوکر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملکے چرنے لوگوں کہتے ہیں اوہ اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک وہ بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیئے گئے ہیں ہمارے گلیوں میں آپ کے آئے سائی امائی فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں ہمارے چوٹے بچے آج بھی خوف زدہ ہے آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر مزید اس کنفوزن میں ہم نہیں ہیں کہ طالبان الگ گروپ ہیں فوج الگ گروپ ہیں یہ اس اس بات مارس جرنیلوں کے پیداوار ہیں اس سرکش اداروں کے پیداوار ہیں اپنے پیداوار کو سنبھال لو اپنے پیداوار کو سنبھال لو ہم ہم یہ خاطر جو جون اور سیاسی لڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ہلک نہیں ہے چاند باتماش یہاں کوئی ملک ہلک نہیں ہے چاند باتماش گھنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ 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 کٹ پچھلی پارلیمیت ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے آپ لوگ ایک منٹ کے لیے مجھے بات کرنے دیں یہ کٹ پچھلی پارلیمیت جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکاغنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پچھلی پارلیمیت پوجھوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ ادالت جو وٹسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں کوئی ادالت بھی ہیں پارلیمیت نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے ادالت ہے نہیں غلط فہمیاں ہے جو اس بدمار شرنیل انہیں دنیا میں اپنے ریکنگیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیس ادارے نہیں میں یہاں جا رہا تھا راستے میں پولیس والوں نے رکھا وہ اسے جوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے جوسیف آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے بات سنو یہ غور کی بات میں نے کہا اسے چوہ آپ کی یہ اوقات نہیں کہ آپ مجھے ریسٹ کر سکتے ہو میں آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو سند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئے ایسائی والا کھڑا تھا میں نے کہا اسے چوہ اگر ابھی اس نے آڈر دیا کہ ریسٹ کرو آپ جی جی کر کر ریسٹ کرو گے ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کر دو آپ رہا کر دو گے آپ غلام ہو آپ نہ اپنے پختون والی کو پال سکتے ہو نہ اپنے لکھ کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنخوا پر اپنے وطن اپنے لوگوں کی تعاقز اور سک کچھ آپ نے سعودہ کیا ہو ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزار مگر یہ یہ حال ہے بھرے پختن بلڈ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کھاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے ایس شویش رکھیں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا یہ اس حالات سے ہم مزید تانگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو ساتھ الفاظ میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پورا کرے بگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے کس طرز کی ضرورت ہے پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ سن لے یہ یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے بی جی آئی ایس آئی سن لے کور کمانڈر سن لے بلوچستان میں ہے یا خبر بختن خواہے ہیں آپ سن لے اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگ انہیں اپنایا ہوا ہے اس طرز کے ساتھ بختن آپ کے ساتھ نئی وقت گزاریں گے نئی رہنا چاہیں گے آپ آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے انصاف کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں چلے گا کہ پختن بل کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ دو بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلام ہیں ہم اس طرح قطع نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لے ہم بلکل کہتے ہیں فیرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئیت انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی آج ریکوشت ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو جو آپ نے سواد سے لے کر جو پختنوں کو آپ نے روزایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتی ہیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرت کی زندگی نہیں گزار سکتے ہم مجبور ہیں ایک بار پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہے ہمیں مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤگے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پہنچے گا آپ گی روگے ہم نہیں آخری بار یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہے کہ پخت ان بیلت میں اپنے تیشت گردی کو لکھان دو نامعلوم افراد اور کوئی نہیں آئے آئے سائی اور امائی کو نامعلوم افراد کے ہیں اگر اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون درشت گر اندر جاتا ہے اور باہر عجیب بات ہے پورے ملک میں نامعلوم افراد نہیں صرف پختون بیلٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نامعلوم نہیں ہم کسی کنفیوزن میں نہیں نہ آپ نہ آپ کو اس کنفیوزن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دہست آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لئے ہمارے سر بھی قربان ہیں اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گریپان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جی ذر اس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لا پتہ افراد کے فمیلیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بھاگ سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو پشتن ہیں جو بلوچ سندھی ہیں ماجر اشیا ہیں یا جتنے بھی مسن برسن ہیں آپ عدالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے ان تیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے جرنیل اسلام کو مانتے ہیں جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہے جو نا آئین مانتے ہے نا اسلام مانتے ہے نا روایات مانتے ہے صرف بدماشی مانتے ہے تو پھر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماشوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں بنگالیانو تو دوئی نا پتلون نا باس سلیو بنگالیون بنگالیون ان کے پتلون نکالی تے اگر بکٹون اور بلوچن کے چھمڑ نکالی آگر دوست ادراخمان کو زکیم کو اور کیلمان کو فوج ٹاریکٹ ریسٹ کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناو تسلیم ہو جاؤ کہ ہم پی ٹی ایم والے نہیں ہے اور جرنیل سرینڈر اور تسلیم ہونے کا تاریخ آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے انتظامیہ ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں مگر دشمن اور قوم کا جب مقابلہ ہو تو وہ دشمن کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ محترمو زب آخر کے یو خبر ادر تک ہو ماں دددہ بہر چھل یقیناً پا دے خواستوں نا کی گی پا خواستوں نا باندھے نا حق در کوئی تبا دیر پریاد وکے اگائے نا اوری نیا کوئی نا نمون پریاد دا پاکستان نور کامونو تا اور سیاسی لیڈرانو جا جانو تھو وکو کہ تاسو یواروائی نیے در کوئی آگا پچیشی حال دائی حال یا پدریٹا کو کدائی یا اوزل ملی احساس پایدہ کول دی بیا میلی تنظیم پایدہ کول دی بیا میلی مزاحمت کول دی ملی احساس پی ٹی ایم پا پنزو کالونو که دیر پایدہ کوا نندلتا تا هر علاقے زوانان پا یا اوزای والار دی تا پی ٹی ایم گوختل دا پی ٹی ایم گوختل چا ملی احساس پایدہ شی اول دا ملی تنظیم وقت آئی مم دا سوات نو اخلا دا خبر دیرہ زروی دا دا سوات نو اخلا در چمنہ پوری کلی پا کلی تنظیم جوڑا و یونٹ جوڑا و تاسو ہر ملگرائی دا پا قرآن کا سامک چھ پا پل کلی کیسی یونٹا جوڑا و فائدہ در تخائید کلی چھ دا سوات نو در چمنہ پوری پا ہر کلی کی زمان یونٹ نوجود دای پا کمہ لار باد دا کاتل رانا وزی پا کمہ لار باد دا ایرانا وزی پل تاکت با جوڑا و دا تنظیم سازی مم دا دیدہ پارا نکاو ملگر او دستار پا سوچ مکاو چھ بم امرہ پر وزی دیو پا سوچ دی ملگر تنظیم سازی مم دا دیدہ پارا نکاو تنظیم سازی ارتو کاوی مم گی دا دیدہ پارا نکاو چھ بیا سبا تا پا کلی کی گر ہو چھ اوٹ را تاو گوڑا چھ برسی تاو رسی گو ورسی تا پارا نا دا دیگی وطن دا مزاحمت دا پارا دا دیگی وطن دا امن دا پارا او دا خطل واقی دا تارا تنظیم جوڑاو مونگ یہ مونگ زان اکت دار تا نپیرسوو مونگ دا پی ٹی ایم مشاران اکت دار تا زان نپیرسو زان دار تا پیرسوو خوطاسو دا وطن او کام یو تن یو رسکار سوالگوارو یو تنظیم پا کار دای منظم شکل پا کار دای صرف زیو زان نا پزان پسی دا کلی چول زوانان او مشاران را پولا ولدی دا وادا وقی چهار تن بدگا پخپل کلی که یو یونک جوڑا بی چه دی سل و پنزوز کسان خوخاب خطو که موجود بی اللہ سور تکن وادا مدا زبیا انداده سوائی ما زبیا انداده سوائی ما چه ملگرو مزاهمت نپرگ دو زل اگر کزمن ملگر مزاکرات نوائکدی ولاپ سپرین کوتن وقت تردلو دا 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 یو خبر کهون دا دا پنزوز دلتا پولیس ورزمن دفاره حصنا وو ومونک تپا تا دا چه کم او رز بدلان سا چولوی تو وقت اوال مون دخس نکو ملگرو تاسو اور سلام اللہ رای نان یکینن مانگ سپریم کرتا نور اسدلو و دوی غامدلتا رودونا باندی و بیاب احرم را تقوی و بیوبال شکل کی ان شاء الله دیرہ من امان جای مخشو اللہ را آفر کے ایوہ وادا ایوہ وادا ستاس دفارا تدیگی کام دفارا تو وطن خاند یو مندیر جی پی انتیزار ناس تگی تو واثر می بلادیر جو به دفارا تدیگی وطن دفارا تدیگی کام دفارا تو وادا کرو تو واغر می بلدیر جی پی انتیزار ناس تگیر